یہ آلٹیمیٹلی بیڈ گووننس کا ہے یہ بیڈ گووننس ہے قرض ہی کتے لے رہے ہیں آپ اب پھر آج سعودی ارمین کہا رہا ہے آپ کو کہ چلے تین سال کے لیے ہم آپ کو اپنے ادھار دے رہیتے ہیں پیٹھول پھر آپ ورڈ بنک سے قرضہ لے رہے ہیں پھر آپ کرونا پی ایڈ لے لیں وہ بھی قرضے میں شامل ہے گرانٹ این ایٹ وہ بھی قرضے میں شامل ہے پھر آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں آپ کا جو فارن ایسٹری ریزرگ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ لیکن وہ سب قرض کی پیتے تھے میں اور سوچتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری پاکہ مستی ایک دن یہ ہم نے زرداری کے زمانے میں بھی کہا تھا یہ ہم نے نواز شریف کے زمانے میں بھی کہا تھا آج پھر میں کہہ رہا ہوں اور زور سے کہہ رہا ہوں کہ قرضہ بہت ہو گیا ہے ایک بڑا سکینڈل یہ بھی ہے کہ یہ ہم قرضوں سے اپنا فارن ایکسٹری ریزرگ بنا رہے ہیں یا جو ترسلاتی ذر ہیں ان کے ذریعے ہم بنا رہے ہیں ہمارا اپنا جی ڈی پی کہاں ہے ہمارا اپنا نیشنل نیٹ پروڈکشن کہاں ہے ہم کیا کر رہے ہیں لیکن بیک سب یہ تو قرضے لے رہے ہیں نا وہ ماضی کے قرضے اتارنے کے لئے ہیں ان کو کیوں آپ بلیم کرتے ہیں یہ تو قرضے اتارنے کے لئے قرضے لے رہے ہیں یہ کہاں لے رہے ہیں قرضے تو قرضے اتارنے کے لئے لے رہے ہیں بھائی نہیں یہ آپ بہتی پرانا فرسودا جملہ دور آ رہے ہیں یہ تو یہ کہتے ہیں نا سر میں تو نہیں کہہ رہا یہ پیٹ їائی والوں کا محکف ہے میں تو وہ سرف آپ کے سامنے تو آپ کہتے ہیں پیٹ آئی نے کہا ہے آپ تو یہ کہتے ہیں پیٹ آئی نے کہا ہے تو یہ تو اپنا حکومت چلانے کے لئے قرض پر قرض لے رہے ہیں قرض عذابی کر رہے ہیں اور لوگ ہر حکومت قرض عذاب کرتی چلیہ آ یا رہی ہے ہر حکومت پابند ہے قرض واپس کرنے کی وناب دیوالی ہو جائیں گے اور انہوں نے قرضہ لیا قرض واپس کرنے کے لیے اب جو حکومت آئے گی اگر ان کی بھی حکومت ہوئی تو اس کے پاس جو ڈھیر ہوگا قرضوں کا اس میں بیٹھ اس میں دب جائے گی وہ اب یہ جو ہے 26 کلومیٹر والا معاملہ یہ تو ملاجیب و غریب ہے یہ پرائیم میسٹر کے علم میں تھا یہ چیف میسٹر کے علم میں تھا آپ نے قربان کر دیا کمیشنر صاحب کو اور کس ریپورٹ کے اوپر جو تین رکنی کمیٹی بنی تھی اس میں سے ایک رکنی رپورٹ دی دو سے بات ہی نہیں ہوئی